بسم اللہ الرحمن الرحیم امام لوگ جو ہے ان کا تعلق ایک سیاسی جماسے پارٹی سے نظر آ رہا ہے کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ پاکستان بپس پارٹی جو سرے فہرستان لوگوں میں جن کے نام جو لیے جا رہے ہیں اور کیسے نہ لیے جائیں تھٹھا سمیت تھٹھا سیمنٹ تھٹھا شوگر میل دادو شوگر میل نوڈیرو شوگر میل سن سب کو پہلے جو ہے وہ پلاننگ کے تحرم تباہ کیا گیا پھر اومنی گروپ نے انہیں بلکل کوڑیوں کے مول خریدہ پھر انہیں جو کمپنیز ہیں ان جو کس سے دکھومت دیتی ہے تباہ کن سرط اور میش کی بہالی کے لیے اور وہ انہیں اپنے ہی منظور نظر جو گروپ ہیں اومنی گروپ کو دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد بھی یہ فیکٹری ہیں جو ہے کام کرنا نہیں شروع کرتی بلکہ وہ جو پیسہ دیا گیا ہے وہ فیک اکاؤنٹس کے ذریعے سے مل سے باہر منتقل ہو جاتا ہے اب اس کے تھوز شواہد جو ہے وہ ہاتھ لگ چکے ہیں جی ای ٹی کے کہا جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں اہم پیشرف متبقہ ہے جس کے نتیجے میں اہ اہم گرفتاریاں جو ہے ان کی بھی امید کی جاری ہے اب ان گرفتاریوں کے نتیجے میں اگر آ گرفتاری ہوتی ہے آصف علی زرداری صاحب کی تو ممکنہ لیڈرشیپ اور قیادت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ کس کے ہاتھ میں آئے گی پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہے کیا سن کارڈ کیا سن کا یا بھٹو عزم جو ہے وہ چل سکے گا کیا یہ دوبارہ آصف علی زرداری صاحب کو بچانے میں کامیاب ہو سکے گا آجابہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ساری پکر دھکڑ کا سلسلہ چر رہا ہے آپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کیا کسی صورت میں ممکن ہے کیا وہ وفاق کی حکومت کو کسی طرح سے کوئی چیلنج دے سکتے ہیں کیا باقی سن میں حکومت تبدیل ہونے جاری ہے جو آپ میں مختلف رہنماؤں کے بیانات فیصل وارڈا کے سننے کو ملتے ہیں خورمشیر زمان صاحب کہہ رہے ہیں جیسے کہ سی ایم جو ہے وہ پہلی دفعہ ہے کہ سی ایم اگزسٹنگ سٹنگ آ آ آ چیف منسٹر جو محسن کے مراد علی شاہ ان کا نام بھی ای سی ال پر ڈال دیا گیا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سن میں حکومت جو ہے وہ چینج ہوئنے جاری ہے اس تبدیلی کا مطلب کیا ہوگا کیا وہ گورنر راج ہوگا کیا وہ کوئی اور ایسی تبدیلی ہے جو کہ آ سکتی ہے کیا آ بھی سکتی ہے یا نہیں آ سکتی یہ تمام وہ سوالات ہیں جو کہ ہر اس شخص کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں جو اس وقت ملکی صورتحال سے جڑا ہوا ہے اور یہ سوالات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں لیکن اس کے ساتھ آب اکراس بورڈ ہونا چاہیے یاد رہے کہ آمدن سے زائد اساسوں کا ایک کیس نیب نے بنایا ہوا ہے پرویز مشرف کے خلاف بھی جس میں تقریباً بات کی جاتی ہے ایک ہزار ارب روپے کی سرکاری ارازی جو کہ سرکاری افسران میں تقسیم کر دی گئی تھی یہ غیر قانونی طور پر کی گئی یہ کیس نیب کے پاس موجود ہے لیکن اس پہ کوئی کاربائی نہیں کی جاتی اس پہ خاموشی جہو اختیار کی جاتی ہے اور بہت سارے طریق انصاف کے مختلف رانماؤں کے خلاف بنن والے کیسز ہیں جس کو آپوزیشن نام لیتی ہے کہ اگر آپ احتساب کر رہے ہیں اور انتقام نہیں ہے تو پھر آپ ان لوگوں کے اوپر کیوں نہیں جو ہے کاربائیاں کرتے یہ کیا واقعی حکومت اس کو نیوٹرلائز کرنے میں کامیاب ہو سکے گی کہ یہ انتقام نہیں احتساب ہے اور واقعی کرپشن جو ہے اس کو پکڑا جا رہا ہے اب جیسے جیسے کہانییں کھلتی چلی جاری ہیں ویسے ویسے اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ یہ احتساب کی سب سے بڑی کاربائی ہے جیسے کہہ وزیراعظ نے خود اپنے خطاب میں کہا جب وہ سفیروں کی کانفرنس سے خطاب کر رہے تو انہوں نے کہا کہ تاریخ تاریخی جو ہے یہ کاربائیاں جو ہے ہو رہی ہیں منی لانڈرنگ کی منی لانڈرز کی چیخیں میں سن رہا ہوں اور ان کے خلاف تاریخی کاربائی ہم کرنے جا رہے ہیں روپے کی قیمت گرنے کی وجہ بھی یہی منی لانڈرز ہیں کسی کے ساتھ کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی سو یہ تمام باتیں ہیں اور موضوعات ہیں جو کہ آج کے ہمارے پروگرام میں ڈسکس ہوں گے اور اس میں میرے ساتھ جو مہمان شامل رہیں گے ان میں پاکستان تحریک انصاف سے خورم شیر زمان صاحب صدر ہیں کراچی پاکستان تحریک انصاف کے خورم شیر زمان صاحب تینکی ویری مچ فر جوائننگ می اور پاکستان مسلم لیگ نون سے نصار احمد چیما ہمیں جوائن کریں گے جو کہ رہنما ہے نون لیگ کے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تلات سندھ مرتضی وحاب ہ ہمارے ساتھ ہوں گے لیکن اپنی گفتگو آغاز کرنے سے پہلے اور پہلا سوال کرنے سے پہلے میک بریک کے لیے رکھوں گے خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام بیاست اور عوام خورم شیر زمان صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں کراچی کے اور ممبر پرویونچنل انسیملی ہے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ مرتضی وحاب ہمیں جوائن کریں گے کچھ دیر میں ان کا ہمیں تظار کر رہے ہیں مشریر اطلاع سندھ ہے اور نصار احمد چیما صاحب کچھ دیر میں ہمیں یہاں لاہور سٹوڈیو میں جوائن کریں گے خورم شیر زمان صاحب آج آپ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپس پارٹی کے حکومت گرائیں گے اور اس کے لیے جو طریقہ اختیار کر سکے وہ کریں گے تو سرے جو تے جو طریقہ اس کی کچھ وضاحت کر دیں گے کہ آپ کیسے نمبر گیم پورا ہو رہا ہے دیکھیں نمبر گیم کا تو کوئی ایشو ہے ہی نہیں کیونکہ جس طریقے سے جی آئی ٹی نے کام کیا ہے اور جس طریقے صاحب دیکھ رہے ہیں اب دیکھیں کہ سب سے پہلے بات میں آپ سے بات کروں کہ پاکستان تحریک انصاف جب حکومت میں آئی ہے تو وہ سب سے بڑا کیا ایجنڈا تھا جس کے بعد تحریک انصاف اقتدار کے اندر آئی ہے وہ تھی انٹی کرپشن کہ پاکستان کے اندر سے ہم نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے سب سے پہلا میسیج تو پوری عوام کو اور ہماری جتنی اپوزیشن جماتے ہیں ان کو یہ مل چکا تھا کہ اگر تحریک انصاف اقتدار کے اندر آتی ہے تو ان کا جو پہلا قدم ہوگا وہ کرپشن کے خلاف جائے گا اس کے بعد جب یہاں پہ جی آئی ٹیز بنی ہیں جس طرح پینما کا کیستہ ہم لے کر چلے اور ہم نے اس کو منطقیہ انجام تک پہنچایا اس کے بعد سندھ حکومت کے خلاف فیک اکاؤنٹس کے بعد جی آئی ٹیز بنی اور جی آئی ٹیز نے جو اربوں روپے کے انکشافات کیے ہیں کہ کس طریقے سے فیک اکاؤنٹس بنائے گئے کس طریقے سے جو ہے اپنی پیمنٹس گری گئی اور ظاہر ہے کہ یہ سارا کرپشن کا پیسہ تھا جس کو استعمال کرا گیا اب یہ ان کے جو اپنے میمبرز ہیں ظاہر ان کو نظر آ رہا ہے کہ حالات بہت زیادہ برے ہیں اور زرداری صاحب ہو گئے اور زرداری صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو اومنی گروپ ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی ایک پریشانی کا ان کو سامنا ہے یہ دیکھیں یہ جو جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ اس وقت بھٹو صاحب کی جماعت نہیں ہے یہ محترمہ کی جماعت نہیں ہے یہ جماعت اس وقت زرداری صاحب کی جماعت ہے اور جب زرداری صاحب گرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آٹومیٹکلی ان کے ساتھ ان کی جماعت میں جتنے میمبرز ہیں وہ تو ان کے ساتھ نہیں گریں گے پیپلز پارٹی میں آج بھی ایسے کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے اچھے لوگ ہیں جن کا بیگراؤن اچھا ہے جنہوں نے کرپشن نہیں کی ہے نئے میمبرز آئیں بہت سارے نئے ینگسرز بھی آئے ہیں جو سندھ اسمبلی میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو اپنا فیوچر خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں لہٰذا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اپروچ کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ایک بہت اچھی پوزیشن کے اندر ہیں جس کے ذریعے ہم جی بالکل جو ہمیں خود اپروچ کیا ہے کیونکہ لوگوں کو خود نظر آ رہے ہیں ہر عام آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ گرتی بھی اس کو نظر آ رہی ہے تقریباً کتنے لوگ ہیں خود نظر زمان صاحب جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہے مطلب ایسے کتنے لوگ آپ نمبرز میں بات کی جائے کتنے لوگ ہیں تقریباً پارکستان پیپس پارٹی یہ دیکھیں کچھ چیزیں کانفیڈنشل ہیں ان کو کانفیڈنشل رینڈ دیجئے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ ہم گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں ہماری جو اتحادی جمعاتیں ہیں سندھ اسیملی کے اندر وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں اور ہم آپ انتظار نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آج تو ملک میں حکومت بنے ہوئے خالی چار مہینے ہوئے ہیں اب آگے چل کے تقریباً ساڑھے چار مہینے تقریباً پان سال کا تو کیا سندھ کی عوام پان سال تک پاکستان پیپلز پارٹی کی جو جو طریقہ کار ہے ان کا حکومت چلانے کا جس طریقے سے کرپشنز ہو رہی ہیں کیا عوام سندھ کی وہ اس کو برداشت کر سکے گی آپ دیکھیں نا ہمارے سوبے میں نہ پینے کا پانی ہے نہ ہسپتالوں کے اندر علاج ہے نہ سکولوں کے اندر تعلیم ہے نہ لائن آرڈر ہے نہ یہاں پر ٹرانسپورٹ ہے اگر کوئی سوبے سندھ کے اندر کچھ ہے تو وہ صرف کرپشن ہے تو پانچ سال تک یہ سوبے سندھ کی عوام اس موجودہ برداشت کر سکے گی نہیں کر سکے گی لہٰذا عمران خان کا وزیر آزم کا صرف پنجاب یا کے پی کے نہیں ہے پورا پاکستان ہے ہم نے ان چیزوں کو سیڈل ڈاؤن کرنا ہے ہم نے صوبے سندھ کو صحیح سندھ پر لے کر جانا ہے نیا پاکستان صرف پنجاب بلوچستان کے پی کے نہیں ہے اس کا نا سندھ نے بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اور عوام اس کے لئے تیار ہے نظار خوڑو سار خوڑو ساب آپ نے سنا ابھی خورم شیرزمان صاحب جو کہہ رہے تھے ان کے مطابق سندھ میں کسان پیپلز پارٹی میں فارمیٹ بلوک بن چکا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان سے راپتہ کر رہے ہیں اور بہت جلد وہ حکومت کی تبدیلی بھی اس کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم بنا لیں گے اپنی حکومت سندھ میں بھی جواب بولو یہ پیپلز پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی میں تاریک انصاف کی روایت نہیں ہے کہ یہ ضرورت سے ضرورتی منڈیٹ حاصل کر کے ہی ہوں کیا جائے تاریک انصاف کو پاکستان نے منڈیٹ نہیں دیا تھا ان کی کوئی سمپل میجورٹی نہیں آئی انہوں نے اپنے ساتھ لوگ ملائے دوسری پانچوں کے لوگ ملائے سلو کروسنگ کروائی ضرورتی یا جو کوئی بھی مرات دے کر ایسا ہی رویہ افجار کیا گیا جیسے دوزار دو میں جنرل مشرف ایسا ہی رویہ افجار کیا ہاں جی آپ نے خود منشن کر دیا ہے تو سر وہاں پہ بھی تو پیپلز پارٹی پیٹری آٹ بنی گئی تھی نا وہاں پہ بھی تو فورڈ بلوک بنی گیا تھا آپ نے میرے سے سوال کے جواب پورا نہیں لیا میرے سے جواب سن لے اور ہماری پیپلز پارٹی ہے تو پیپلز پارٹی میں لوگ کمیٹڈ ہیں کوئی فورڈ بلوک نہیں بن رہا فورڈ بلوک بنے گا تو شاید ان کے ہاں بنے گا جیسے کے پی کے میں بن چکا تھا حکومت کے آخری سال میں اتنے سارے لوگ چھوڑ گئے تھے کہ ان کو بجٹ پاس کرنے کے لیے بھی اکثیت نہیں رہی تھی اور وہ بجٹ پاس نہیں کر سکتے جو جب پیپلزہیک انصاف کے این پی ایس چھوڑ گئے تھے یہ طریقہ انصاف اپی ایمل این کی بات کرو تو بھلی اپنے جیسے پیپلز پارٹی کھڑی ہے ٹھیک ہے نہیں کہ دوہزار دو کی آپ نے بات کی آپ نے خود منشن کیا کہ جیسے میر زفرولہ خان جمالی کی حکومت بنانے کے لیے وہاں پہ بھی تو پاکستان پیپلز پارٹی میں فورنڈ بلوک بنائی تھا نا پیپلز پارٹی پیٹری آٹ بنی تھی جو بنی تھی نے تو بنوائی گئی تھی بنوائی گئی تھی اور اگر اس طرح سے پھر سے یہ کچھ کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح سے کنڈیم ہوں گے جیسے چرل موشرف کنڈیم ہوا تھا ٹھیک ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لوگ رابطہ نہیں کر رہے بلکہ پاکستان ذریقہ انصاف کے لوگ انہیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جی ہاں ان کے کیا پڑی ہوئی ہے ان کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ بلنگوان ناوے کرے گی ہم یوں کو کھرے ہوئی ہیں ہم یوں لو کارنسٹ لے آئیں گے یہ نو کارنسٹ لے آئیں گے چند میں چونکہ ان کے خلاف سے نو کارنسٹ نہیں آ چکتا ان کو بھی تو ساتھ ممبران کی اکسی ہے میں نے غور تو کہی نہیں ہے ساتھ میں نے زیادہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا خلم شیر زمان صاحب آپ نے نسار کھوڑو صاحب کی بات سنی آپ کی اپنی پارٹیاں ساتھ ہیں فنکشنل لیپ تک چلے ہو سکتا آپ کا ساتھ دے لیکن متحدہ کی طرف سے خاموشی نہیں ہے متحدہ بھی آپ کے ساتھ ہے بیس سیٹس ہیں ان کے پاس کراچی میں اچھا دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت سندھ کے اندر جتنی بھی آپوزیشن یا جماعتیں ہیں وہ اس بات کے پر متفق ہیں کہ جو حالات صوبہ سندھ کے اندر پیدا ہو گئے ہیں اگر کوئی بھی سیاسی جماعت اپنا فیوچر چاہتی ہے تو اس کو پاکستان پیبلز پارٹی کے خلاف جانا پڑے گا ان کا جو طرز حکمرانیوں اس کے خلاف جانا پڑے گا کوئی بھی جماعت یہ افورڈ نہیں کر سکتی ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر پاکستان پیبلز پارٹی کا جو طریقہ کار ہے حکومت کرنے کا اس کو برداشت کیا جا سکے دیکھیں نا انیس سو ستر سے پاکستان پیبلز پارٹی اندازن چار یا پانچ دفعہ سندھ میں حکومت میں آئی ہے یہ ان کا یاروہ سال ہے صوبہ سندھ کے اندر اور ان یارہ سال کے اندر بھی ہم دیکھیں تو نہ تو آج زرداری صاحب کے گاؤں کے آس پاس کسی کے پاس پینے کا پانی ہے نہ تو چیف مینرسل صاحب کے سیون کے اندر کسی کے پاس پینے کا صاحب صدرہ پانی ہوگا نہ ہی بھٹو صاحب کے مزار کے آس پاس کسی جیالے کے پاس جو ہے آج بیسک نیسٹری سیڈیز جو ہیں اس کے پاس میسر ہوں گی تو مسئلہ سارا اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ پریشان ہیں عوام پریشان ہیں دوسری چیز ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے دنوں یہ دکھا کہ جیسے ہم نے کرپشن کے خلاف بات کی ہے تو یہاں پہ دو سیاسی جماعتیں ہیں جو وہ یہ نظر آتا ہے کہ اپنی ایک دوسری کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں آپ یاد کریں کہ جو الفاظ شباہ شریف صاحب نے استعمال کیے تھے زرداری صاحب کہ میں سڑکوں پر گھسی ٹھوں گا اور پیٹ سے جو نہ پیسے نکالوں گا جو عوام کا پیسہ لوٹا ہے اور زرداری صاحب فرماتے تھے اس الیکشن سے پہلے کہ نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے لئے موجیب الرحمن ہیں یہ اس دھرتی کے اوپر ناسور ہیں اور آج جب ان دونوں کے خلاف کرپشن کے معاملات عدالتوں کے طرف سے آئے ہیں ہماری طرف سے نہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے ہیں تو ہمارا جو مشن ہے جس مشن کے قیدہ پاکستان میں حکومت میں بنا کر آئے ہیں وہ انٹی کرپشن ہے اس کرپشن کا ہمیں خوابت کرنا ہے اس کے لئے ہم ہر حد تک جائیں گے نظار کھوڑو صاحب آپ نے سنا خلم شیر زبان صاحب کے مطابق آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی ہے اور تاون جہے وہ کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ متحد ہو سکتے ہیں یا ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں اس حد تک جا سکتے ہیں کہ آپ چیلنج کر سکیں پاکستان تاریخ انصاف کی حکومت کو میری آواز آلی ہے نصار کھوڑو صاحب اوکے ٹھیک ہے ہماری ان سے کال جہے ہم رابطہ دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں ہماری لائل ٹیک ایک شرک بریک اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاکات خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست اور عوام میں اپنی گفتگو کا آغاز اس بریک کے بعد پھر خورم شیر زمان صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی سر سننے میں آیا ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک کیس ہارگی ہے حکومت پاکستان جو ہے وہ برادشیٹ میں کیس ہارگی ہے اس میں آٹھ عرب روپیہ حکومت پاکستان کو ہرجانے کی طور پر ادا کرنا ہوگا یوکے گورنمنٹ کو اور یہ آٹھ عرب روپیہ تقریباً اتنا ہی ہے جو کہ دیامیر بہاشا ڈیم کی لیے چندہ مہم میں کٹھے ہوئے ہیں پیسے تقریباً اتنا ہی پیسے ہیں اور یہ سر یہ کیس جو ہے یہی تھا کہ آپ یہ ثابت کریں کہ نواز شریف اور بینظیر اور ان لوگوں کے خلاف منی لانڈرنگ کے نتیجے میں پیسے جو باہر موجود ہیں یوکے میں میں مازے چاہتا ہوں مجھ آپ کی آواز نہیں ہے میں سوال نہیں سننے پایا آپ کا سر میں یہ پوچھ رہی ہوں میں اس سوال کے بارے میں آج ایک اطلاعات آرہی ہے مجھے آواز نہیں آرہی ہے سر رپورٹ کی جاری ہے کہ نیب یوکے میں یوکے میں برادشیٹ کے حوالے سے ایک کیس بہت اہم ہار گیا ہے جس میں بہت سارے پیسے جو کہے جا رہے تھے کہ نواز شریف اور بینظیر اور ان لوگوں کے باہر ملک سے باہر جو پیسے ہمانی لانڈرنگ کے ذریعے سے بھیجے گئے یا اساسیں ہیں آمدن سے زائد وہ وہاں موجود ہیں اس کو ثابت کرنے میں ناکامی پہ نیب پہ ہرجانے کا دعویٰ کر دیا گیا اور آٹھ عرب روپے کہے جا رہے ہیں کہ نیب نے ادا کرنا آپ کو علم ہے کہ حکومت اس طرح کا کوئی مقدمہ ہار چکی ہے یا نیب اس طرح کی کوئی سیچویشن میں ہے دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے اس قسم کا اگر کوئی مقدمہ ہار گئی کوئی ریپورٹ مجھے ایسی ملی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نیب اس وقت جو ہے وہ ایک بالکل آزاد ادارہ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کا دور نہیں ہے جب اداروں کو جو ہے اپنی انڈر رکھا جائے کرتا تھا جب ان کو اداروں کو ایک دوسروں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا آپ بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ جب پی ایم ایل این نیب کو استعمال کرتی تھی پیپلز پارٹی کی خلاف تو پیپلز پارٹی کی کیا بیانت آتے تھے اور اس کے بعد جب پیپلز پارٹی نے استعمال کیا تو وہ بھی آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں میرے خواہد ہے سیف و رحمان صاحب ہوتے تھے آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے اپنا طریقہ کا ارکستان استعمال کیا لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف نیب کو نیب کے اوپر کبھی اثر انداز نہیں ہوگی بلکہ ہم نیب کو اور زیادہ اختیارات دیں گے ہم نیب کو اور زیادہ مضبوط کریں گے تاکہ جو ہمارا مشن ہے ہمارا مقصد ہے کہ پاکستان کے اندر سے کسی طریقے سے کرپشن کا خاتمہ کیا جائے اس کے علاوہ جو کھوڑو صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے جو حکومت بنائی ہے وہ ساتھ میں مل کر بنائی ہے اور انہوں نے اور اتحادیوں کو اپنے ساتھ لیا تو یہ یاد رکھیں کہ ان کی بھی حکومت بنی تھی جو کہ اٹھاسی تیرانوے اور دوہزار آٹھ کے اندر اس وقت ان کے پاس بھی سمبل میجورٹی موجود نہیں تھی ان کو کر یاد رہے تو یہ بھی جو ہیں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے حکومت بنائی تھی تو حکومت کیوں تو آپ بالکل بھی فکر نہ کریں ہماری حکومت اپنے پانس سال پورے کرے گی آپ سر اپنی فکر منائیں اور میں تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ وقت آگیا ہے کہ پاکستان پیبلز پارٹی کی جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے اس جماعت کو کھڑا کیا تھا جو بھٹو صاحب کے ساتھ تھے خوڑو صاحب کی بھی مثال سامنے ہیں محترمہ کے ساتھ تھے یہ وقت آگیا ہے کہ اس وقت یہ زرداری صاحب کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کر دیں ادروائز تو جناب اعلیٰ جس کشتی کے اندر یہ بیٹے ہیں اس کشتی نے تو ڈوبنا ہے اس کے اندر جتنے سراخ ہو گئے ہیں جس طرح وہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ 172 لوگ ہیں جن کا نام ECL کے اوپر آ گیا ہے یہ ایک میسیج ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے کہ جن لوگوں نے کرپشن کی ہیں جن لوگوں کے نام ہیں دیکھیں ان کو موقع ملے گا ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب آزاد ہے نیب کرے گی ساری کروائی ہیں اب حکومت ECL میں نام ڈال کر تو یہ اس معاملے کو وہ کینسل نہیں کرتی کہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں یہ ساری کروائی ہیں تو نیب کر رہی ہیں اور نیب انڈیپنڈنٹ ہے نہیں دیکھیں we have to make sure کہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں جن لوگوں کے اوپر تحفظات ہیں وہ کہیں یہاں سے بھاگنا جائیں تحفظات میں تو بیڑی ٹاؤن کے ملک ریاض کا نام بھی ہے عارف حبیب کا نام بھی ہے لیکن ان کا نام ECL میں تو نہیں ڈالا گیا میں نے آپ سے کہا نہ کہ دیکھیں کہ ملک ریاض ہو گئے یہ دوسری ہو گئے جن جن کے نام نہیں ہیں ان کے بھی نام آئیں گے لیکن the most important thing ہے جو لوگ اس وقت ریاست کے اندر رہے جو سیاسی عودوں کے اوپر رہے جو ministers رہے جو MNA's MPA's رہے جن کی حکومتیں رہی جن کے پاس taxpayers کا پیسہ رہا جو corruption کے انوالڈ رہے ان کو تو ہم کبھی بھی بھاگنے نہیں دے سکتے ہیں اچھا آپ مجھے جوائن کیا ہے رانوما نون لیگ نسار احمد جیما صاحب نے اس وقت سر آپ کی پارٹی کو lead کون کر رہا ہے کیونکہ tweets تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز ملنے جا رہی ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن actually اگر بات کی جائے کہ کون ہے اس وقت جسے آپ پارٹی کا leader جس کی directions follow ہو رہی ہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی قیادت کا فیصلہ نہ کوئی نیب کر سکتی ہے نہ کوئی ڈکٹیٹرشپ کر سکتی ہے یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے یہ تو اس پارٹی کے کارکونوں نے فیصلہ کرنا ہے اور یہ پوری جماعت جو ہے اس بارے میں یقص ہو ہے کہ ہماری قیادت جو ہے میاں نواز شریف اور میاں شاہواز شریف کر رہے ہیں اس میں کیا شک ہے لیکن وہ جیل میں ہیں جیل سے پھر orders آتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ قیادت جو ہے قائد تو متوں تک تیس تیس سال اٹھائیس سال تیس سال نیلسل منڈیلا جیل میں رہے ہیں تو کیا وہ جو ان کی قیادت ختم ہو گئی نہیں لیکن مرید نواز اب اگر ٹویٹ کر رہی ہیں تو کیا وہ لیڈ بھی کریں گی بات یہ ہے کہ جو قیادت جو ہے وہ یہ سارے قیادت میں شامل ہیں یہ سارے لوگ لیکن بات جو ہے کہ قیادت کو ایک پاپلر لیڈرشپ کو نہ تو کوئی عدالتی فیصلوں کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے نہ نیب جیسے ادارے ختم کر سکتے ہیں نہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ختم کر سکے یہ آج تک یہ ہماری تاریخ گواہ ہے اور دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں یعنی ایک پبلک پرسیپشن ہوتی ہے ایک عمومی تاثر ہوتا ہے عوام کا اور آپ جانتی ہیں کہ یہ عوامی جو ایک فیلنگ سے عمومی تاثر ہے پبلک پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیلیکٹیو قسم کی ایک اکونٹیبیلیٹی ہے جو کہ ملکل سرہ سر پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہے اور اس کے ذریعے سے یہ جو منی لانڈرنگ کے آپ کے سامنے جی ای ٹی کی ریپورٹ نہیں اس پہ تو اربو روپے کی منی لانڈرنگ میں گزارش کرتا ہوں بات یہ ہے کہ کاش کے کوئی ایسا ادارہ ہوتا جس کے اوپر پوری قوم کو اعتماد ہوتا کاش کے سسٹم ایسا ہوتا کہ اکراس دی بورڈ کوئی اکونٹیبیلیٹی ہوتی پوری قوم دیکھ رہی ہے وہ لوگوں کی اکونٹیبیلیٹی ہو رہی ہے ان کے خلاف جھوٹے سچے کیس بنایا جا رہے ہیں جو حکومت کے خلاف ہیں جو پرائم منسٹر کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں جن کو خود وہ بڑے بڑے چور اور ڈاکو کہتے رہے ان کی صفوں میں شامل ہے ان کی ادھادیوں میں شامل ہے کوئی اکونٹیبیلیٹی نہیں ہے کوئی اکراس دی بورڈ کوئی اکونٹیبیلیٹی نہیں ہے اگر اس طرح کا کوئی ادارہ ہوتا جس کے اوپر قوم کو اعتماد ہوتا اور دوسری بات یہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور اکراس دی بورڈ کونٹیبیلیٹی ہوتی کسی کو اتراز نہ ہوتا اب تو بالکل سیلیکٹیب ہے اور پولٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے ٹھیک ہے لیکن جی ایٹی کی ریپورٹ تو آئی ہے مانی رون برنگ تو سامنے آئی ہے کہ انکواری کی اسی سٹیج پہ جو پی ٹی ای کے لوگ ہیں اور کی کیپنٹ پہ شامل ہے خود پرائم منسٹر کے خلاف کیس ہے آپ کو پتا ہے ہیلیکاپٹر کا کیا کسی ایک بندے کو کسی ایک شخص کو گریفتار کیا گیا ہے میہ شہباز شریف کو انکواری کی ایک سٹیج میں گریفتار کر کے سکسٹی ٹو ڈیز نیب نے اپنی تاویل میں رکھا کیا ملا کچھ بھی نہ ملا چنانچہ اس بنیاد پہ ان کا مزید فیزیکل ریماند دینے سے انکار کر دیا جاج نے کہ جی کرپسن تو کوئی ثابتی ہوتی لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح کا یہ سسٹم بنا ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ پی ٹی آئی کے ریپیزنٹیو فرما رہے تھے کہ ہم اس کو نیب کو اور طاقتور بنائیں گے تاکہ یہ اپنا مقصد حاصل کرے مقصد کیا ہے مقصد ان کے جو ہے وہ مشترکہ مقصد ہے نیب کا اور حکومت کا جو اس وقت جو گٹ چوڑ بنا ہوئے ہیں مقصد کیا ہے کہ حکومت کے مخالفین کو دبانا ہے یہ ہے مقصد ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے اور پیبلز پارٹی دونوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم نے اپنی غلطیاں سے سیکھا ہے لیکن گاش کے یہ بھی سیکھا ہے یہ بھی سیکھا ہے ہم نے سیکھا ہے لیکن جس طرح کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں جس طرح کی دیکھیں وہ ابھی فرما رہے تھے انسار کھوڑو صاحب سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ مطمئن رہے ہیں وہ بھی یہ ہے کہ الائنس مناتے رہے اور لوگوں کے شاہد نہ ہم نے کبھی کہا نہ پیبلز پارٹین کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے انڈیپینڈنڈ لوگوں کو اپنی صفوں میں شامل نہیں کرنا کبھی مسلم لیگ نون نے یہ دعویٰ نے کیا پیبلز پارٹین دعویٰ نے کیا کہ ہم نے کبھی ایم کیو ایم کو ساتھ شامل نہیں کرنا یہ دعویٰ بران خان سب کرتے رہے کہاں گئے ہیں ان کے دعویٰ یعنی یہ کہ جو ان کے روایتی جھوٹ ہیں اور جو روایتی یوٹرن ہیں انہی میں سے ایک ہے سر یہ جو قیادت کا بہران ہے یہ کیا پاکستان پیبلز پارٹیو کے بلاول بھٹو کا نام بھی ای سی ال میں آ گیا ہے تو کیا غور کر رہے ہیں سرم بھٹو کے نام کے اوپر واقعی اور انہوں نے آج تک نہیں کی ہے سیاست عملی سیاست میں نہیں حصہ لیا ہے تو کیا واقعی وہ اب لیڈ کریں گی پاکستان طریقہ انصاف پاکستان پیبلز پارٹی کی جو مضاحمتی سیاست ہے اس کو دیکھیں جی یہ تیہ ہو چکا ہے کہ آج حکومت انتقاماً کام کر رہی ہے اگر جی آئی ٹی رپورٹ اومنی گروپ تھا زرداری گروپ تھا تو پھر یہ جو اپنے وزیر صاحب آئے نے جس میں علیم خان تھا اور علیمہ خان تھی اور پلا تھا اور پلا تھا ان کو بھی ذرا ای سی ال میں ڈالتے تھے تو ذرا پتا چلتا نا کہ ذرا یہ پھیر جا رہے ہیں ہر ایک کے قادے کی صلوق کر رہے ہیں یہ تو تیہ ہو چکا ہے کہ یہ نہیں انتقامی کاروائی کر رہے ہیں جس میں صرف مخالف ہو کر رہے ہیں اور مخالف ہو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ حکمت اپنے طور پر ناکام ہو چکی ہے اس نے ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں دیا اس نے چھیننے کے سوا کچھ نہیں دیا جو بھی دھوڑی بہت سہولتیں تھی وہ چھینے جا رہے تو ظاہر ہے اپنی ناکامی اور کمزوری کو چھپانے کے لیے دوسروں پر اٹیک کرنا کیا ہے دنہوں نے بہتر سن جائے اگر جی آئی ٹی کے رپورٹ ہے تو وہ حق سے آخر نہیں ہے اس میں آرگیومنٹ ہوگی اس کو پروف ہوں گے اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹس ہوں گے آرگیومنٹ کے بغیر کوئی منورت کو تذبیل کر لے گا کہ جی آئی ٹی کے رپورٹ ٹھیک یہ تو نہیں ہے کہ جی آئی ٹی نے کہہ دیا تو بس وہ حق سے آخر ہو گیا اس میں میں سمجھتا ہوں اتنا انصاف اتنا اتنی بے انصاف بھی تو نہیں ہوگی کہ اس میں آرگیوم کرنے کا محقہ بھی نہیں ملے گی ٹھیک ہے لیکن سر آپ نے بھی شاید سنا ہوگا مبینہ جو ایک آوڈیو لیکس کی بات ہو رہی ہے لتیف خوصہ صاحب کی اس میں ان کی آواز جو سنتے میں پائے گا کہ 31 دسمبر کوئی گرفتاری متوقع ہے ملک ریاض کی بھی اور حضرت داری صاحب کی بھی جی جی میری آپ کو آپ کی آواز آ رہی ہے سر میں لیکن مجھے اس کا لتیف خوصہ صاحب کی بات کو میں نے بھی دیکھا ہے یا سنا ہے لیکن سنا ہے بہت سے لوگ کمران خان کی بھی نکل کرتے ہیں آواز کی مجھے نہیں ملوک یہ کس طرح سے ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے لیکن آواز کو آواز کے ساتھ آواز ملانا ٹی وی پر پتہ نہیں کتنی آوازیں آپ سنتی ہیں کتنی اسٹائل آپ دیکھتی ہیں ٹی وی پر مجھے نہیں ملوک آج کے موجودہ زمانے میں کہ کچھ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے لیکن ہم ایک بریک کے لئے رکنے کے بات نیو کریں گے خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست اور عوام لسار کھوڑو صاحب سر سننے میں آیا ہے کہ مراد علی شاہ انی سی ایم سندھ کا نام ای سی ایل پی آنے کے بعد مشاورت ہو رہی ہے کچھ تبدیلی نام پر غور ہو رہا ہے اس میں کوئی صداقت ہے کہ سعید غنی ناصر حسین شاہ اور اسماعیل راہو کے نام جائے وہ کنسیڈر ہو رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک جائے وہ ہو سکتا ہے میں نہیں سمجھا کیا کہہ رہی ہیں آپ میں کہنیوں سر کے پارٹی کے اندر بھی کیا وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل پی آنے کے بعد اور جی ای ٹی کاروائیوں میں ان کا نام آنے کے بعد بھی اب پاکستان پیپرس پارٹی کے اندر بھی کسی نئے نام پر غور ہو رہا ہے جن میں تین نام جو ان کی بازگرس تنی جاری ہے سعید غنی صاحب کا ناصر حسین شاہ کا اور اسماعیل راہو کا کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ وزیرالہ ہو سکتا ہے سندھ کا ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکس ہے خورم شیرزمان صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں تبدیلی جو ہے وہ آ جائے گی تو آپ کا کیا ٹائم فریم آپ رکھ رہے ہیں کہ کتنے عرصے میں آپ امید کر رہے ہیں کہ سندھ میں تبدیلی آ جائے گی دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں کہ فیوری کا جو مہینہ ہوگا یہ بڑا امپورنٹ ہوگا صوبہ سندھ کے لیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک کافی سارا جو جی ایٹی کا جو سارا معاملہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سب تک آگے نکل آئے گا ای سی ایل کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اندازہ نے ایک سو بہتر لوگوں کے جو نام آگیا آگئے ہیں دیکھیں دیکھیں بار بار میں آپ سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ مین جو مقصد ہے وہ کرپشن کا خاتمہ ہے دیکھیں مثال آپ کے سامنے میں خوڑو صاحب اس وقت موجود ہیں اعترام ہے ان کا ظلفکار علی بھٹو صاحب کیا اور میں آپ کو مثال دوں تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ظلفکار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ کرپ تھے ان کے اوپر کبھی بھی کرپشن کا الزام نہیں لگا تو مجھے تو اس بات کی حیرت ہے کہ آج پاکستان پیبلز پارٹی جو ہے وہ اپنے لیڈر کی کرپشن کو کس طرح برداشت کرتی ہے یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ میں اس وجہ صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر آج ایک تھپا لگ چکا ہے کہ یہ ایک کرپ پارٹی ہے حالانکہ ان کی جو لیڈرشپ تھی محترمہ تھی ظلفکار علی بھٹو صاحب تھی ان کے اوپر کبھی آج تک اس قسم کے الزامات نہیں لگے لہٰذا ہمیں اس سے اب غرض نہیں ہیں کہ اس جماعت کے کیا ارادے ہیں کیا نہیں ہیں ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے عوام کو سندھ حکومت سے چھڑکارہ حاصل دلانا ہے پچھلے پان سال نسار کھوڑو صاحب اس بات کو مانیں گے کہ روزانہ کی تقریباً بنیاد کی اوپر سندھ اسیمبلی کے اندر ایک کتاب لے کے میں ہوا میں ہمیشہ اٹھاتا رہتا تھا جو کہ آڈیٹر جنرل کی کتاب ہوتی تھی اس کتاب کے اندر اگر آپ ہر سال کے اگر آپ رپورٹ دیکھیں تو اس کے اندر اربوں روپے کی بے ذاپتکیاں آتی تھی irregularities تھی تینڈرنگ پروسیس کے اندر جو ہے خود بڑھ تھی اور غلط طریقے سے تینڈرز دیئے گئے تھے اربوں روپے کی کیا میں کہا ہوں کھربوں روپے کی کرپشن اس کے اندر تھی اور میں پان سال تک نسار کھوڑو صاحب سے کہتا رہا کہ کھوڑو صاحب اگر آڈیٹر جنرل اور پاکستان جھوٹے ہیں تو جا گے ان کے بر آپ کیس کریں آج تک کبھی بھی ان کے پاس وہ جواب نہیں آ سکا جس وقت کھوڑو صاحب کی موجودگی کے اندر سینڈ اسیملی کے اندر ان کا یہ بل آنے لگا تھا کہ سمیٹ بینک اور سندھ بینک کو مرچ کر رہے اس وقت بھی پاکستان تحریکی انصاف تھی کہ جو کہ قرارداد لے کر آئی تحریکی التوہ لے کر آئی کہ ہم اس کو کسی بھی حال کے اندر مرج نہیں ہونے دیں گے تو تحریک انصاف تو ہمیشہ کرپشن کے خلاف کھڑی رہی لیکن اگر ہمیں ان سے سوال کریں کہ خرشی صاحب نے پچھلے پان سال نیشنل اسیملی میں کس طرح گزارے ان کی تو حکومت مقمکہ کی حکومت تھی مفاہمت اور مفادات کی حکومت تھی آج تک ابھی آپ نے سنا کہ پاکستان پی بلکس پارٹی نے پی ایم ایل ایزی کی جو ہے کرپشن کے خلاف بات کی ملک کے اندر جو مسائل تھے اس کے خلاف بات کی بہت اچھی بات ہے سب کا ہونا چاہیے ملک کی لوٹی بھی دولت بھی واپس لانی چاہیے یہ بھی پاکستان طریقہ انصاف کا ایک دعویٰ تھا ایک نعرہ تھا اب جب پکڑ لیا ہے نواز شریف صاحب کو تو کتنے پیسے جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں یا آئے ہیں یا ملک کے عوام کو کیا مل رہا ہے اس میں سے اچھا دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں میسیج کیا جا رہا ہے بہت بڑا میسیج جا رہا ہے فارمر پرائم منسٹر یہ دو یا تین دفعہ جو پرائم منسٹر رہے چکے ہیں ایک ایسا چیف منسٹر جو ایک سیاسی جماعت کا چار سے پانچ دفعہ ایک صوبے کا چیف منسٹر رہے چکے ہیں آج وہ جیل کے اندر ہے دیکھیں میسیج جاتا ہے دپارٹمنٹس کو میسیج جاتا ہے منسٹرز کو میسیج جاتا ہے نئی حکومت کو میسیج جاتا ہے کہ جو موجودہ حکومت آئی ہے وہ کرپشن کے خلاف کسی کو نہیں چھوڑنے والی ہے وزیر آزم صاحب بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں لیکن صاحب پھر ہماری جماعت سے کسی شخص کے اوپر ایک ٹکے کا ایک چار آنے کا بھی الزام اگر ہوگا تو ہم اس کے خلاف بھی ایکشن لیں گے دیکھیں لندن کی سالسی عدالت میں کیوں نیب کیس ہار جاتا ہے صاحب ایک نیب لندن کی سالسی عدالت میں پھر نیب کیس کیوں ہار جاتا ہے کیوں برادشریٹ کیس جو ہے وہ اس میں ہار جاتا ہے یہ نیب کا جو کیس تھا یہ مشرف صاحب کے دور کے اندر کیس تھا مشرف صاحب اس کو ڈیل کر رہے تھے اس کے بعد جو پی ایم ایرن کی گورنمنٹ تھی وہ بھی اس کو دیکھتی رہی ہے اس کیس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن نیب ایک آزاد ادارہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ان کے دور کے اندر یہ دونوں ایک دوسرے کی خلاف استعمال کرتے تھے ہم اس کے اندر کچھ ایمینڈمنٹ بھی لے کر آئے ہیں اس کے اندر ہم نے آپسین جماعتوں کے بھی کچھ بات رکھی ہے لیکن ہماری پرائیورٹی جو نیب کے ایمینڈمنٹ کے اندر ہے وہ یہی ہے جو طریقہ کار اختیار کیا جا سکے کہ کسی طریقے سے اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے جن لوگوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے ان کو ہم نے جیلوں کے اندر بھیجنا ہے اور اس دولت کو اس پیسے کو بھی واپس لے کر آنا ہے اس کے لئے بھی ہماری ایگریمنٹس ہو رہے ہیں ڈیفرنٹ ممالک سے سوزیلین سے ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے بے شمار ایسی ممالک ہیں جن سے ہماری ایگریمنٹس ہو چکے ہیں ابھی تو آپ لوگوں نے پہلے تو یہ بھی سٹیٹمنٹس آئی دی ایگریمنٹس ہو گئے ہیں جی نصار کھوڑو صاحب کیا کہہ رہے ہیں ابھی بیعت کر رہے ہیں یہ تاریف کیے جا رہے ہیں نیب کی تاریف کیے جا رہے ہیں نیب کی تاریف کیے جا رہے ہیں نیب کی تو ان کو ذرا یاد دلاو کہ دو ہزار تیرہ میں آپ نے یہ احتساب بیورو کے پیکے میں کیوں بنایا تھا نیب کے ہوتے ہوئے اگر نیب اتنا آزاد اچھا لگتا تھا تو آپ نے احتساب بیورو بنا کے کیا کیا تھا یہ دبل فیصلے کیوں کیے تھے سر اس کے اندر دو چیزیں ہیں پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان تحریک انصاف نے صبح سندھ کی طرح نیب کو ختم نہیں کر رہا تھا آپ نے تو سندھ کے اندر ختم کر دیا تھا آپ کی موجودکی کے اندر سندھ کے اندر بیل آیا تھا کہ ہم صبح سندھ کے اندر نیب کو خاتمہ کر رہے ہیں پی ٹی ای نے ایڈیشن کی تھی سر پی ٹی ای نے ایڈیشن کی تھی ایک منٹ خرم صاحب ہم نے تو ایڈیشن کی تھی سادکورہ صاحب کی باپ سننے دیجے نیب کے اتھارٹی کو کرٹیل کیا آپ دیکھیں باپ سنے ہم نے نیب کے اتھارٹی کو کرٹیل نہیں کرا بنانا کا مطلب کیا تھا بنانے کا مطلب کیا تھا بنانے کا مطلب یہ ہی تھا کہ بابا آپ نیب کو اچھا نہیں زمجھتے تھے اس لیے آپ نے یہ بنایا ابھی دیکھیں باس سنے میں جواب دینا چاہوں آپ کے پرائی منسٹر نے آپ کے پرائی منسٹر نے خود کو انوال کر دیا نیب کے چیئمند کے ساتھ ملاقات کر کے آپ کا پوائنٹ آگیا ہے سر خورم شیل زمان صاحب کو اس پر رسپونڈ کرنے دیجے گا سیاسی وابستگی کا اور نہیں اچھا دیکھیں اس کے اندر بڑا فرق ہے اس کے اندر بڑا فرق ہے اور اس وقت سندھ اسیملی کے اندر نصار خورو صاحب جو ہیں وہ سینئر میمبر ہوتے تھے اور اس وقت سندھ اسیملی کے اندر ایک بل لے کر آئی گیا تھا نیب ریپیل بل وہ پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئی تھی پاکستان طریقہ انصاف نے کپی کے اندر کبھی بھی نیب ریپیل بل نہیں لے کر آئی تا پی ٹی آئی نے تو ایک ایک سٹیپ ایسا اٹھایا ہے کہ کسی طریقے سے ہم کرپشن کو اور روک سکیں اور ہماری حکومت تھی ہم اپنے حکومت کے خلاف جارے تھے آپ کی طرح سر ہم ریپیل بل نہیں لے کر آئے تھے اور یہی بات موننی کی طرف لیاؤں میں تو دیکھئے آپ لوگ کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی تھی آپ لوگوں نے امنڈ نہیں کیا بل بھی نہیں لے کر آپ نے اس کو چینج بھی نہیں کیا اس وقت نیپ قابلے قبول تھا میں تو دیکھیں فرہ بات جی ہے کہ اپنی غلطیوں کو میں ڈیفنڈ نہیں کروں گا میں اپنی غلطیوں کو تسلیم کروں گا یہ بالکل ہماری غلطی ہے ہماری پیپلز پارٹی دونوں کے غلطی ہے کہ ہم بعض کالے قوانین کو بدل نہیں سکے جو بدل سکتے تھے لیکن میں پی ٹی آئی کے جو ہمارے قابل اترام ساتھی بیٹھے ہیں تو ان کی دو باتوں کو میں ذرا ریسپانڈ کرنا جاتا ہوں ایک تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو مقمکہ کی ان کی اپوزیشن تھی خرشید شاہ صاحب کا ذکر کیا انہوں نے بڑے ہمارے لئے قابل اترام ہیں ان کا ذکر کیا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج جو ان کی حکومت ہے کیا انڈیپینڈنٹس کے ساتھ مقمکہ انہوں نے کیا اپنی کرسی کے لیے اپنی اقتدار کے لیے بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ جن کو دعوے کرتے رہے کہ ان کو کبھی ہم اپنی صفوں میں شامل نہیں کریں گے ایم کیوں کے ساتھ انہوں نے مقمکہ نہیں کیا کیا پی ایم ایل کیوں کے ساتھ انہوں نے مقمکہ نہیں کیا کیا ان تمام لوگوں کے ساتھ مقمکہ نہیں کیا ارسل مقمکہ کا مطلب آپوزیشن کا کام دوسری بات دوسری بات فراہ آپ نے فرمایا کیا کرپشن کے خلاف کروائی رک گئی کیا کرپشن کے خلاف کروائی رک گئی ہم تو ہمارے تو جو اتحادی ہیں بھائی صاحب جب تک آپ ملکتر ہیں ہم نے دخل نہیں دیا بات یہ ہے ایک تو پہلے ان کو یہ سکھائیں نا پی ٹی اے کی لوگوں کو کنٹینر سے یہ اترتی رہی ہے یہ ٹریننگ ان کی اس طرح ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ نیب ایک کیس ہار گئی ہے ایک کیس نہیں قوم کی نظروں میں وہ سارے کیس ہار گئی ہے میں آپ کو بتاؤں ایک آخری بات دیکھیں میں ان سے پوچھے ذرا کہ نیب نے جو کیس بنائے جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس کی بنیاد پہ کہ جی اس کو ڈسک کوالیفائی کر دیا میں نواز شریف کو پرائیم اسٹر شیپ سے اٹھا دیا آج ٹرائل کورٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ کیس بنتا ہی نہیں ہے لیکن وہ دوسرے کیس مطلب سکتا ہوگی ہے اس کا مطلب پرائیم اسٹر شیپ سے اٹھانا جو ہے وہ کیا وہ غلط نہیں تھا وہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہے وہ جب آئے گا کہ جس بنیاد پہ اٹھایا ہے کہ انہاوس تبدیلی لے کر آ رہے ہیں آپ یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو خود کفیل ہے اپنی تباہی کے معاملے انہاوس تبدیلی نہیں آ رہی ہے یہ تو یہ تبدیلی تو ایسی جس طرح کی آئی ہے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سن میں تبدیلی آ رہی ہے جہاں جہاں تبدیلی آ یہ لوگ کانوں کو آگرگا رہے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل پھر اس وقت تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی